اسلام علیکم میورز کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو بہت سارے لوگ اور جتنے بھی سبسکرائبر اور میورز ہیں تو ان سے چھوٹی سی ریکویسٹے کی ویڈیو کو فورا دیکھ لیا کریں کیونکہ میں جو بھی محنت کرتا ہوں جو بھی ٹیم زیادہ کرتا ہوں صرف آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگ کچھ سیکھیں اور آپ لوگوں کو سمجھ آسکے اب میں نے یہ پانچ پیٹ ڈش پر ترکسات بیاریسٹ جو ہے وہ لگائی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ترکسات بیاریسٹ سے پینتاریسٹ جو ہے ڈائیلاک وہ کتنے فاصلے پر آتی ہے اور اب یہ سیٹیلیٹ جو ڈائیلاک سیٹیلیٹ ہے جو کہ پانچ سال سے پاکستان میں بلکل زیرو تھا لیکن ابھی پھر سے کچھ ٹیپیز جو ہے وہ ریسیو ہوئے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہاں پر زیادہ ٹیپیز نہیں آتے کیونکہ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ڈش سیٹنگ بھی جو ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کہ ترکسات بیاریسٹ سے ڈائیلاک پینتاریسٹ کو کیسے سٹ کیا جاتا ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو طریقہ دکھاتا ہوں یہ ابھی میں نے آپ اپنے ویورز کے لیے یہ میں نے بڑا سکرنج جو ہے لگایا ہے تاکہ یہ اب ترکسات کی سب سے اہسان ٹیپی دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی میں نے لگائی ہے یہ ای ٹیو والی ٹیپی ہے باری زیرو ترپن ہریزنٹل اور ہریزنٹل اور ستاویس پانچ سو یہ اس کی سب سے اہسان ٹیپی ہے اور یہ ٹیپی جو ہے یہ ترکسات بیاریسٹ کی ٹیپی ہے جو کہ اب بہت آسانی کے ساتھ بلکل ہنڈرڈ پرسان سگنل میرے پاس ریسیو ہے لیکن اس سب فیر میں نائنٹی نائن ہی آتا ہے ہنڈرڈ نہیں آتا لیکن میرے پاس ابھی سگنل بلکل ہنڈرڈ پرسان ہے ابھی چلتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے شو کرتے ہیں اور آپ کو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈائیلاک کے سب سے اہسان ٹیپی آپ کو شو کرتا ہوں کہ ڈائیلاک پینٹالیس جو ہے وہ آپ کہا پر ریسیو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ گیارہ چار سو ستر اگر آپ کو صحیح نظر آ جائے تو کوشش تو کرتا ہوں یہ پیلی والے ٹیپی ہے گیارہ چار سو ستر ہریزنٹل اور انیس ہزار یہ ڈائیلاک کی سب سے اہسان ٹیپی ہے ابھی میں آپ کو ڈیس سٹنگ بھی دکھاتا ہوں ایلین بی پوزیشن وہی کے وہی رہے گی جس طرح آپ ترک ساتھ میں یہ لگاتے ہیں جس طرح ترک ساتھ میں لگتی ہے اسی طرح اگر یہ لیکیر آپ کو نظر آ جائے تو یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ میں نے ایک لیکیر جو ہے ماری ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لیکیر میں نے لگائی ہے تو ڈائیلاک جو ہے وہ سٹرپ تقریباً آدھا انچ ڈش کو لیپ سائٹ کی طرف گمانچ پڑتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تقریباً ایک انچ تو زیادہ ہے لیکن سٹرپ آدھا انچ آپ یہ جب بھی آپ یہ لیپ سائٹ کی طرف گمائیے تو پھر ڈش کو توڑا توڑا سا آف کرنا پڑتا ہے ابھی میں رڈ کو توڑا ڈاؤن کرتا ہوں لیکن ابھی میں توڑا سا رڈ نیچے کی طرف گمانا پڑتا ہے یہاں پر میرے سگنل جو آگئے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ ریسیو کر سکتے ہیں اور وہی نشان بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں نے ڈش کو توڑا سا ڈاؤن کیا ہے یہ اب دیکھئے یہ یہاں پر میں نے ایک لیکیر کھیچیں ہیں یہاں پر میں نے ایک لائن مارا ہے یہاں پر تو یہ بیالیس کا ہے اور تقریباً بلکل معمولی سی ڈش جو رٹ کو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اور یہ نشان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا انچ ڈش کو لیفٹ سائٹ کی طرف کرنا پڑتا ہے تو بلکل آپ کے ساتھ ڈائلیک جو آئے گی اور یہ سگنل بھی آپ کو سو کرتا ہوں یہ ڈائلیک کی سب سے احسان ٹی پی ہے اور یہ سگنل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں یہ ٹوٹل کم از کم پانچ سے چھ پٹ ڈش چھ پٹ ڈش ہونی چاہیے جو اگر کوئی بھائی اسے پل ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم چھ پٹ ڈش جو لازم ہے اس کے لیے اگر جن بھائیوں کے پاس چھ ساڑھے چھ یا ست پر ڈش نہ ہو تو یہ تمام چینل جو ڈائلیک کی تمام چینل جو ریسیو نہیں کر سکتے یہ نیچے والی ٹی پی جو ہے یہ ٹین کرکٹ کی ٹی پی ہے یہ آپ دیکھ سکتے بلکل زیرو ہے کیونکہ یہاں پہ سگنل جو بورٹ ویک ہے ہر ڈائلیک کی اور وہ آپ ریسیو نہیں کر سکتے ہیں سرپ ایک ٹی پی ہے جو کہ یہ اس کی سب سے آسان ٹی پی ہے یہ آپ بہت آسانی کے ساتھ پانچ یا چار پٹ ڈش پہ بھی آپ بہت آسانی کے ساتھ ریسیو کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو لیک شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ سلام علیکم